بڑے بڑے گناہ کیا ہے کس چیز کی سزا دنیا ہی میں مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ سزا بھی کس کس طریقے سے دیتا ہے آپ اس حدیث کو دیکھ لیجئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار انیس آپ اس کو پڑھئے ضرور پڑھئے یہ بہت بہترین حدیث ہے ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار انیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس قوم کے اندر فہش عام ہو جاتا ہے جس قوم کے اندر فہش عام ہو جاتا ہے زناکاری عام ہو جاتی ہے ننگاپن عام ہو جاتا ہے حتی یعلنو بہا یہاں تک کہ لوگ اس کا اعلان بھی کرنے لگتے ہیں کھلن کھلہ کرنے بھی لگتے ہیں تو ایسے لوگوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ تاؤن کو عام کر دیتا ہے یہ تاؤن ہے مہاماری کو تاؤن کہا جاتا ہے پلیگ یہ پلیگ ہے یہ وجہ ہے پلیگ کیوں آیا نا یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے سزا ہے سزا جو نازل ہوئی ہے اس کی وجہ دیکھ لو کیا ہے تاؤن فیل جاتا ہے اور ایسی ایسی بیماریاں فیلتی ہیں نا جو ان کے اسلاح میں ان کے پہلے کے لوگوں میں نہیں تھی اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس قوم کے لوگ ناپنے اور تولنے میں کمی کر دے نا جس قوم کے لوگ ناپ تول میں خرابی پیدا کر دے ناپنا اور تولنا جو ہے ڈنڈی مارنے والا کر دے انصاف کے ساتھ ناپے تول دکھائے پانچ کلو کا جب گھر جا کر کے اپنے اصلی طرازو سے ناپ رہے ہیں تو وہ چار کلو ہے سارے تین کلو ہے جو قوم یہ کام کرے گی تو اس قوم کا کیا ہوگا ایسے لوگوں کو قہت آئے گا قہت سوکھا پڑے گا ایسی قوم کے اوپر اناج نہیں اگے گا اگے گا تو اتنا اگے گا کہ سب کھا نہیں پائیں گے یہ ہوگا بھکمری آئے گی قہت سالی آئے گی وشدت المعونہ اور اس کے بعد کیا ہوگا مئیشت تنگ کر دی جائے گی لوگوں کو صحیح دام نہیں ملے گا اپنی چیزوں کا مئیشت تنگ کر دی جائے گی وجور السلطان اور کیا ہوگا بادشاہوں کا ظلم ہونے لگے گا بڑے بڑے آئیں گے بادشاہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر این ایسے لگائیں گے کیا کہتے ہیں این ایسے لگے گا بھائی این ایسے چھوٹا سا کام کر دیا کوئی گلتی کر دی چھوٹی سی گلتی کر دی انسان ہونے کے ناتے اس پر ہے اس کے لیے باقیدہ ای پی سی کی دھارائیں ہیں نہیں وہ سب نہیں لگے گا این ایسے لگے گا چھوٹا سا آدمی کوئی کام کر دی اس کو ایک سال کے لیے جیل میں ڈال لو کوئی سنوائی نہیں اس کی ہوگی کچھ سی ایم ہمارے ہیں کہیں کہیں کہ مکہ منتری ہیں وہ مکہ منتری کیا بن گیا پتہ نہیں وہ کیا بن گیا اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں اللہ سمجھتے ہیں بھگوان سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں وہ ذرا سا کچھ ہو گیا ان کے اوپر این ایسے لگے گا مسلمانوں پر کیا ہے یو اے پی اے دیکھ لیجی خطرناک سے خطرناک دھارائیں مسلمانوں پر ڈالی جا رہی ہے یہ کیوں ہو رہا ہے معاشرے کے اندر ناپ تول کے اندر خرابی پیدا کی جا رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس قوم کے اندر یہ ہوگا اس کے اندر ایسے سے بادشاہ آئیں گے جو ان لوگوں کے اوپر ظلم کریں گے اور سختی کریں گے اور کیا ہوگا جو لوگ زکاة روک لیں گے وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ ایسی قوم جو زکاة روک لے گی اِلَّا مَنَعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَا ایسے لوگوں کے اوپر آسمان سے بارش روک لی جائیں گی بارش نہیں ہوتی لوگ بارش کے لئے نماز پڑھتے ہیں بارش میں بھی مدت تک روک دی جاتی ہے نا یہ سزا ہے بارش نہیں ہونا سزا ہے کیوں زکاة جب روکو گے زکاة جیسے دینا ہے ویسے نہیں دو گے ڈائی پرسنٹ نکالنا فرض ہے اگر نساب تک مال پہنچ رہا ہے ڈائی پرسنٹ نکالنا فرض ہے ایک دس روپیہ بیس روپیہ جو صدقہ فطر دے دیتے ہو وہ زکاة نہیں ہے زکاة کا حساب بنایا جاتا ہے تمہارے بس کتنا قیش ہے کتنا سونا ہے کتنا چاندی ہے اس کا پورا نساب بنا ہوا ہے اس نساب تک آنے پر آپ کے اوپر ڈائی پرسنٹ زکاة فرض ہو جاتی ہے ایسی صورت میں آپ زکاة نہیں دو گے تو کیا ہوگا آسمان سے بارش رک جائے گی بارش رکے گی تو سب کچھ رک جائے گا بارش رکے گی نا تو صرف بارش نہیں رکے گی سب کچھ رک جائے گا انعاش پیدا نہیں ہوگا حکمری پیدا ہو جائے گی رسک برباد ہو جائے گا نوکریاں ختم ہو جائیں گی نوکریاں رہیں گی تو صحیح سے کھانے پینے پر نہیں ملے گا صحیح سے تنخواہ نہیں ملے گی اسی طرح سے اگر جانور نہ ہونا تو ایسی صورت میں لم یم ترو بارش ہی نہ کی جائے ان کے اوپر یہ تو جانور ہے جس کی وجہ سے بارشیں ہو جاتی ہیں تھوڑا بہت کیونکہ یہ بے زبان ہیں اور یہ لوگ اللہ رب العالمین کی تسبیح کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی قیدیائی بیان کرتے ہیں ان کی وجہ سے کچھ بارش ہو جاتی ہے اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمائے اگر کوئی قوم اللہ اس کے رسول کے اہد کو پامال کرتی ہے اللہ اس کے رسول کے اہد اور معاہدے کو نہیں مانتی ہے تو کیا ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی ان کے علاوہ دوسری جگہ سے دشمن لاکر مسلک کر دیتا ہے جو قوم اللہ اس کے رسول کے اہد کو نہیں مانتی ہے ایسی قوم کے اوپر کیا ہوتا ہے دوسری جہاں سے آتے ہیں لوگ اور وہ ان کے دشمن بن جاتے ہیں ان کے اوپر حکومت کرتے ہیں انگریز کیسے آگئے یہاں پر یہ اللہ رب العالمین کی سزا تھی یہاں کچھ ایسے حالات تھیں اللہ رسول کے اہد کو توڑا جا رہا تھا اللہ رب العالمین نے دوسری قوم کو لا کر کے ان کے اوپر مسلک کر دیا جب جب اللہ اس رسول کے اہد کو توڑا جائے گا اللہ تعالیٰ غیروں میں سے کسی دشمن کو لا کر کے مسلک کر دے گا وہ تمہارے اوپر حکومت کرے گا یہ سزا دنیا میں ملے گی آخرت میں نہیں یہ دنیا میں سزا ملے گی اور کیوں ملے گی وہ بھی آپ کو بتا دیا گیا اور اسی طریقے سے اگر کوئی قوم کے اندر وہاں کے حاکم وہاں کے بڑے لوگ وہاں کے ایڈمیشٹیشن کے لوگ اگر اللہ رب العالمین کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جو نازل کیا ہے ان چیزوں کے حساب سے نہیں بلکہ اپنے حساب سے کچھ کام کرتے ہیں تو کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالی آپس میں انہوں کے اختلاف پیدا کر دے گا جھگڑا پیدا کر دے گا اللہ اس کے رسول کے مطابق فیصلہ نہیں کرو گے وہ یہ ہوا اسلامی ملکوں میں دیکھئے جہاں واقعی اسلام نازل ہے آپس میں محبت ہیں جہاں واقعی اسلام کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے سعودی عرب دبائی قطر قویت وغیرہ وغیرہ اومان الحمدللہ وہاں دیکھئے تقریباً الحمدللہ بہت حد تک اسلامی حکومت قائم ہے وہاں دیکھے کیا ہے اور یہی بگل میں پاکستان دیکھ لیجئے اسلام کے نام پر یہ بنا تھا اتنا جھگڑا آپس میں اتنا جھگڑا آپس میں اتنا جو ہے ستر پٹاول کی آپ دیکھ کر کے جو ہے حیران رہ جائیں گے شرص سے ان کی کبھی پارلیمنٹ دیکھ لیجئے جیسے ہندوستان کی پارلیمنٹ ہے ویسے ان کی بھی پارلیمنٹ ہے کبھی اس کی کاروائی دیکھ لیجئے کیسی کاروائی ہوتی ہے کتنا جھگڑا ان لوگ میں نائتفاقی کیوں نام اللہ کا لیا تھا رسول کا نام لیا تھا شریعت کا نام لے کر کے اس ہندوستان کے ٹکڑے کی ہیں ان لوگوں نے مسلمان کو برباد کیا ان لوگوں نے ہندوستان کے مسلمان کو ان کو بیار و مددگار یہاں چھوڑ کر کے چلے گئے بلا وجہ کہ ہمیشہ کے لئے مسلمانوں کے پر ایک جو ہے الزام لگا دیا کہ یہ مسلمان بٹوارے کے ذمہ دار ہیں اور آج مسلمانوں پر جو ترہ ترہ کے ظلم و ستم کیے جاتے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے اسلام کے نام پر نالک کیے تک کون سا اسلام نازل کیا کون سا اسلام وہاں پر لاغو کیا کون سا شریعت وہاں پر لاغو ہے اللہ تبارک و تعالی کیا کرے گا درمیان میں اخلاف پیدا کر دے گا یہ حال ہوگا ان لوگوں کا